جامعہ آمد کے موقع پر سندھ رینجز کے احزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس سے ابتدائی خطاب حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب نے کیا اور معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ کراچی کا امن لوٹانے پر سندھ رینجز کو خراج تحسین بھی پیش کیا میں جنرل افتخار سین چودری صاحب کو جی جی رینجر کو ان کے تمام ساتھیوں کو جتنے بھی آفیسر ترشیب لائیں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں تمام جامعہ درشید کی طرف سے تقریب میں سیکٹر کمانڈر کرنل رفیق اور ونگ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل ساجد شریف بھی موجود تھے معزز مہمانوں کو جامعہ ترشید کے تعلیمی نظام پر مشتمل راکومنٹریز دکھائی گئیں مدرسہ ریفارمز اور اس کی کارکرتگی پر پریزنٹیشن بھی پیش کی گئی ڈی جی رینجر سندھ میجر جرنل افتخار حسن چودری نے تقریب میں شریف جامعہ ترشید کے مسئولین اور اساتذہ سے اپنے خطاب میں مدارس کی خدمات کو سراہا تقریب کے اختتام پر اعزازی شیلڈز کا تبادلہ بھی کیا گیا تقریب کے بعد معزز مہمانوں کو جامعہ ترشید کے مختلف شعبہ جات کا تفصیلی وزٹ کروایا گیا جن میں دارالفتاج جامعہ ترشید، کیمپس ٹو، شعب تعلقات عامہ و امور خارجہ، جی ٹی آر علم نائی ایسوسییشن، کلیت الشریعہ، کرراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز، فقہ المعاملات المالیہ، جی ٹی آر میڈیا ہاؤس اور حفاظ ایرابک اینڈ انگلیش لینگویج کوس بھی شامل تھے پاد ازام معزز مہمان نے جامعہ مسجد جامعہ ترشید میں نماز اثر ادا کی اور نماز کے بعد جامعہ کے طلبہ کے ساتھ فکر انگیز گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب جامعہ ترشید سے پوری دنیا کو لیڈرشپ ملے گی اثر کے بعد معزز مہمان نے سرپرست عالی جامعہ ترشید حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب سے خصوصی ملاقات کی اور باہامی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ڈی جی رینجز سندھ نے اس تفصیلی وزٹ پر مسررت کا اظہار کیا سرپرست عالی جامعہ ترشید اور اساتذہ نے معزز مہمانوں کی آمد پر ان کا شکریہ دا کرتے ہوئے اپنی دعاؤں اور نیک تمناوں کے ساتھ رخصت کیا ملائے فکروں بیان دوہری میں علم بند ہے